خواجہ احمد عباس کے افثانوی مجموعے ایک لڑکی میں شامل افثانہ پہلا پتھر اس گناہگار عورت پر پہلا پتھر وہ چلائے جس نے خود کبھی گناہ نہ کیا ہو حضرتیسہ رامگڑ کلب میں ٹینیس ہو چکی تھی اور ممبر جن میں شہر کے معزز خواتین اور حضرات شامل تھے برقی روشنی سے مرور ڈرائنگ روم میں ایک ایک دو دو کی ٹولیوں میں آ رہے تھے چند نے تاش سے شوق کرنا شروع کیا ایک گنجے پروفیسر نے اپنی توجہ ریڈیو کی طرف مبزول کی اور باقی سب آرام سے سوفوں پر لیٹ کر باتیں کرنے لگے اتنے میں دروازہ زور سے کھلا اور میسیز اسمیت شہر کی لیڈی ڈاکٹر داخل میں ہیلو ڈاکٹر صاحبہ میسیز سنگھ نے پوچھا کہاں ہیں ٹینیس پر تو آپ کا انتظار ہی رہا میسیز اسمیت اب تک ہاپ رہی تھی کچھ تو اپنے قدرتی موٹاپے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا چل کر بھی تھک جاتی تھی اور کچھ ان کے بشرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک نہایت اہم خبر کی حامل ہے جس کے گراہ بوجھ نے ان کی تکان میں اور اضافہ کر دیا ہے میسیز اسمیت اس فیاض طبقے سے تعلق رکھتی تھی جو ہمیشہ اپنے راز میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں اپنے پیشے کی اہمیت جتانے میں بھی ان کو خاص خوشی حاصل ہوتی کیا بتاؤں یہ پیشہ ہی ایسا ہے گھڑی بھر کی فرصت نہیں ملتی بڑی مشکل سے فراغت پا کر آئی ہوں اور پھر اپنے قریب بیٹھی ہوئی خاتون کی طرف مخاطب ہو کر تم نے کچھ اور بھی سنا یہ سوال انہوں نے ایسی آواز میں کیا کہ سب نے سن لیا میسیز اسمیت اپنی دشنام ترازی کے لئے مشہور تھی اور اپنے کام کے سلسلے میں اکثر لوگوں کے متعلق دلچسپ واقعات ان کے علم میں آتے تھے جن کو قلب میں بیان کرنا وہ اپنا فرض اولین سمجھتی تھی گنجے پروفیسر نے ریڈیو بند کر دیا تاش کھیلنے والوں نے بازی فلحال ملتوی کر دی مردوں نے اپنی اپنی ٹائیوں کو درست کیا اور عورتوں نے اپنی ساڑھیوں پر سے شکنوں کو دور کیا اور سب ہمتن گوش ہو کر میسیز اسمیت کی طرف متوجہ ہو گئے اپنے پیشے کے اصول کے مطابق مجھے بیان تن کرنا نہیں چاہیے مگر قلب کے ممبر کی حیثیت سے مجھے لازم ہے کہ آپ کو اس واقعے سے متعلق کروں کیونکہ ایسے واقعات سے قلب کی بدنامی ہوتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ میسیز ٹومس کو قلب سے نکال دیا جائے میسیز اسمیت دلچسپی میں اضافہ کرنے اور اپنا گلہ صاف کرنے کے لئے ٹھہر گئے ایبلن ٹومس میونسپل اسکول میں ایک نوجوان موللمہ تھی اور ایک مہینہ ہوا قلب میں باز ممبران کی سفارش پر داخل کی گئی تھی اس کے داخلہ ہی پر کافی چیمگوئیاں ہوئی تھی کیونکہ وہ ایک کم تنخواہ موللمہ تھی اس کے خواہن کو جو کسی دوسرے شہر میں رہتا تھا کوئی جانتا بھی نہ تھا اکثر خواتین کا خیال تھا کہ اس کا قلب میں ممبر کے حیثیت سے داخلہ ان کی حیط تھی بھلا کہاں فوق البھڑک ساریاں پہننے اور موٹر میں پھرنے والیاں کہاں وہ ساٹھ روپے کی استانی مگر ان کی خفقی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ باوجود ان کے شاندار کپڑوں اور غازے اور سرخی کے استعمال کے ایولین ٹامس سب سے زیادہ خوبصورت تھی ہاں تو کیا ہوا میسیز اسمیت میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس کمبخت کو داخل نہ کیا جائے ایک خاتون نے کہا یہ بڑھے اور گنجے پروفیسر اندرسین کی نوجوان بیوی موہنا تھی تعلیم تو معمولی ہوئی تھی مگر رامگڑکی سوسائیٹی کی تکلیوں سے بڑیاں ساڑیاں پہننا اور فرانسیسی سامانے زبائش کا استعمال سیکھ لیا تھا انگریزی ٹوٹی پھوٹی بولتی تھی مگر بلکل فرانسیسی انداز میں جیسے کی کوئی خاص پیریس کی حسینہ انگریزی بولنے کی ناکام کوشش کر رہی میسیز اسمیت نے آرام لے کر پھر سلسلہ بیان شروع کیا کیا بتاؤں مجھے تو سناتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مگر کلب کی بہبودی کے خیال سے آپ کو اطلاع بھی دینی ضروری ہے جیسا کہ آپ کو شاید یاد ہوگا ایبلین کی شادی چھہ مہینہ ہوئے ہوئی تھی اور آج اس کے بچہ پیدا ہوا ہے کیا ہاں واقعی لاحول والا قوت توبہ توبہ ایک دم چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئی اور میسیز اسمیت آرام سے سوفے پر لیٹ کر لوگوں کے چہروں کا مطالعہ کرنے لگی میں تجویز کرتی ہوں کہ ایبلین ٹائمز کو فوراں نکال دیا جائے ایسی عورت کا ممبر رہنا کلب کی زلت ہے تجویز پیش کی میسیز اندرسین نے موافقت ایک نوجوان انجینئر رام لال نے کی اور بالاتفاق فوراں پاس ہو گئے الگ سوفو پر اسی واقعہ کے مطالعہ آہستہ آہستہ گفتگو شروع ہو گئی مگر یہ ظاہر تھا کہ میسیز اسمیت کی خبر نے کلب کی فضا میں ایک بے لطفی پیدا کر دی تھی پروفیسر فلسفیانہ انداز میں ریڈیو کے ساتھ کھیل رہا تھا کچھ لوگ اخباروں کی تصویروں پر نظریں جمائے ہوئے تھے رام لال انجینئر نے میسیز اندرسین کی طرف مانخیز نگاہوں سے دیکھا جس کا جواب ایک خفیف سی مسکرات سے پا کر ووٹ کھڑا ہوا اچھا اب میں تو اجازت چاہتا ہوں اس نے اوورکوٹ پہنتے ہوئے کہا اور پروفیسر کی طرف مخاطب ہو کر پروفیسر صاحب چلیے آپ کو کار میں پہنچاتا جاؤں ہاں نہیں شکریہ میں تو دس بجے ریڈیو پر خبریں سن کر جاؤں گا پروفیسر نے بیدار ہو کر کہا مگر ہاں مہربانی فرما کر مہنہ کو پہنچاتے جائیے وہ جانا چاہتی ہوگی جانے سے قبل مہنہ نے پھر ایولین ٹامس کے مطالق کلب کے سیکریٹری مستر اختر حسین سے کہا اچھا تو اختر صاحب آپ آج ہی ایولین ٹامس کو اطلاع دے دیجئے کہ اس کو کلب کی ممبری سے خارج کر دیا گیا ہے ہم ایسی آوارہ عورتوں کو نہیں رکھ سکتے کیوں مہنہ رام لال نے ایک ہاتھ سے موٹر چلاتے ہوئے اور دوسرے کو مہنہ کی گردن میں حمائل کرتے ہوئے کہا اگر پروفیسر کو معلوم ہو جائے تو کیا ہو مہنہ نے اس کا جواب ایک پیار بھری چپت سے دینا مناسب سمجھا آج منشی برک اب تک نہیں آئے رات کا ایک بجا تو لچھی تواعف نے اپنے استاج جی سے پوچھا پھوپلے استاج جی نے جواب دیا تاجب ہے ایسی دیر تو ان کو ہوتی نہیں ہے کبھی وہ تو بارہ کے بعد ہی آ جاتے ہیں اچھا تو اب میں تو چلا آئیں گے بھی تو آپ گانا کیا سنیں گے یہ کہہ کر وہ تو چلتے بنے میں بھی اب جا کر سو جاتی ہوں لچھی نے انگڑائی لیتے ہوئے تھا اب کب تک ان کا انتظار کروں جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں چند میں نوٹ ہیر جاؤ بوڑھی جہاں دیدہ نائکہ بولی وقت کاٹنے کے لیے لچھی نے ہارمونیم بجانا شروع کر دی لچھی خوبصورت نہ تھی عمر بھی پیتیس سے کم نہ تھی گناہ کی زندگی سے چہرے پر ایک پھٹکار سی برسنے لگی تھی مگر پاوڈر و غازے کی مدد سے بجلی کی سرخ روشنی میں جب بیٹھ تھی تو کوئی نہ کوئی گاہک فنسی جاتا تھا گانا اچھا جانتی تھی اس لیے ناج مجرے سے بھی معقول آمدنی ہو جاتی تھی منشی برک اس کے پرانے چاہنے والوں میں تھے اور اپنی عاشقی کو پندرہ برس سے نباہے جا رہے تھے وہ شہر کے ایک ہفتہ وار اخبار خناس کے ایڈیٹر تھے جس کی پالیسی سرکار کی وفاداری اسلام کے اخلاقی و مذہبی روایات کو قائم رکھنا اور نئی روشنی کی تباہی سے قوم کو بچانا تھی شہر کے پرانے خیال کے طبقے میں ان کی کافی عزت کی جاتی تھی زلہ کے دربار میں ان کو کرسی ملتی تھی اکثر عوقاف کے متولیوں میں تھے اس لئے کم از کم ظاہرداری کا تقاضہ تھا کہ دن دھاڑے تواف کے مکان پر چڑھتے نظر نہ آئے ان کے آنے کا مقررہ وقت بارہ بجے تھا اب ڈیر بج گیا تھا نائکہ نے بھی اب لچھی سے کہا بس اب جا کر سو رہو منشی جی کو کوئی کام ہو گیا ہوگا لچھی ہارمونیم بند کر کے اٹھنے ہی والی تھی کی زینے پر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی اور منشی برک ہاپتے کامتے داخل ہو پچاس سے اوپر عمر پنشاخہ داڑی اس میں گھٹیا خذاب سے کوسک ازاہ کے رنگ سر پر پٹھے ان میں سیروں تیل پڑا ہوا سر پر چوگوشہ محمل کی ٹوپی ریشمی شیروانی سلیم شاہی جوتا منشی برک اچھے خاصے چڑی کے غلام معلوم ہوتے تھے سانس قابو میں آیا تو بولے ارے لکشمی بیٹھو کھڑی کیوں ہو نائکہ سے پان کی فرمائش کی اور پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا ارے بھائی معاف کرنا مجھے آج ذرا ضروری کام ہو گیا تھا اس لیے دیر ہو گئی لچی تجربہ کار تواف تھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بولی جی ہاں آپ کو ہمیشہ کام ہی ہوتا ہے یہاں تو انتظار کرتے کرتے دھنگ گئے اتنی رات گئے بھلا کیا کام تھا کسی اور کوٹے پر گئے ہوں گے منشی برک نے ایک خوفناک تہکیا لگایا ارے ہاں اس عمر میں ضرور کہیں اور جاؤں گا بھلا پندرہ برستے جب سے ہماری تمہاری ملاقات ہے کبھی سنا ہے کہ میں کہیں اور گیا اچھا تو پھر بتاؤ کہاں گئے تھے لچی نے اسرار کیا منشی جی نے پہلو بدلا داڑھی پر ہاتھ پھیرا ٹوپی اتار کر رکھی اور جواب دیا ارے لو تمہیں نہیں تو کسے بتاؤں گا بڑا دلچسپ حصہ ہے پہلے ایک پان اپنے ہاتھ سے کھلاو تو شروع کروں لچی نے پان دیا اور منشی صاحب نے اپنے زرد پائریہ زدہ داتوں میں دبایا بات یہ ہوئی انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آج اپنے اخبار کے لیے بہت بڑیاں مواد ہاتھ آیا ہے کلب کے خاصا ماں سے معلوم ہوا وہاں بھی اسی کیچے مگوئیاں ہو رہی تھی وہ عیسائی چھوکری میسیس ٹومس ہے وہ نا اسکول میں پڑھاتی ہے اور منشی جی نے آنکھ مار کے کہا شہر کے گرجہ کے پادری کا ریجسٹر کہتا ہے کہ شادی صرف پانچ مہینے ہوئے ہوئی تھی کیوں کیسی رہی تو میں اسی کے متعلق تحقیقات کر رہا تھا پادری سے ملا اس کا ریجسٹر دیکھا اسکول کے ملازمین سے پوچھا لیڈی ڈاکٹر سے ملا تب جا کر یہ مواد دستیاب ہوا ہے پرسوں پرچہ نکلنے کا دن ہے سوچا کہ مضمون بھی لکھ لو سنوگی جے بھی میں ہے لچی اور سنائکہ دونوں نے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا اور قریب آ کر بیٹھ گئے منشی جی نے جیب سے کچھ کاغذ نکالے ایک دقیانوسی انیک ناک پر رکھی اور پڑھنا شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبار خناس کی پالیسی کے مطابق ہم ہمیشہ بپردہ فیشن اور عورتوں کی تعلیم کے مذہر اثرات کو عوام پر ظاہر کرتے آئے ہیں اس سلسلے میں ہم نے اکثر بپردہ طبقہ کی بدماشیوں اور بداعمالیوں کی مثالیں بھی ناظرین کے سامنے پیش کی ہیں تاکہ مسلمانوں پر بپردگی اور تعلیم نظمہ کی خطرات اہاں ہو جائیں چند ماہ کا عرصہ ہوا ہم نے مخلوط قلب کی رنگ رلیوں کا ذکر کیا تھا مگر آج ہمارے علم میں اس سے بھی زیادہ سنگین واقعہ آیا ہے جو صاف ظاہر کرتا ہے کہ عورتوں کو بپردہ رکھنے اور ان کو آزادی دینے سے کیا نتائج برامد ہوتے ہیں شہر کے گلز اسکول میں ایک نوخیز عیسائی استانی ہے جن کی خانہ آبادی شہر کے گرجہ میں پانچ ماہ ہوئے ہوئی تھی اور آج تہذیب جدید کی برکت سے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے لچی اور اس کی نائکہ نے ایک تہقہ ہمارا اور منشی جی نے فاتحانہ انداز سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا مضمون جاری رکھا کیا اس واقعے کے بعد بھی شہر کے شریف مسلمان اپنی لڑکیوں کو گلز اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے جہاں استانیہ ایسی ہوں گی وہاں کی لڑکیوں کا کیا حال ہوگا ہم گلز اسکول کی منیجنگ کمیٹی اور خصوصاً اس کے صدر رائے بہادر مہنلال سے سوال کرتے ہیں کہ ان کو اس واقعہ کا علم ہے رائے بہادر مہنلال نے تیسری بار خنناس کے مضمون کو پڑھا اور میز پر رکھ دیا رائے بہادر مہنلال دس لاکھ روپے نقد تین کوٹھیوں چار باغات اور ایک تونت کے مالک تھے عزت شورت اور دولت ان کی لونڈیا ہیں رائے بہادر مہنلال نے اپنی دولت اپنے دو بھردیجوں کی جائداد غصب کر کے اور سٹھائے کے ذریعہ حاصل کی لیکن اب تو ان کا شمار شہر کی موزز ہستیوں میں ہوتا تھا ہنڈری مجسٹریٹ مینسپلٹی کے صدر ہندو دھرم سیوک سنگ کے سیکریٹری اور پچھلے سال سے جب انہوں نے دس ہزار نقب چندہ دیا تھا رامگڑ گز اسکول کی منیجنگ کمیٹی کے بھی صدر رائے بہادر صاحب نے اپنی چکنی تونت پر ہاتھ پھیرا جو چکن کے کرتے میں سے چمک رہی تھی ایک ڈکار لی اور چوتھی بار پڑھنے کے لیے خنناس اٹھایا ہی تھا کہ ان کے لنگوٹی آیار خان بہادر چھٹن میاں صاحب داکھی ان کے ہاتھ میں ایک خنناس کا پرچہ تھا خان بہادر چھٹن خان ایک خاندانی رئیس تھے ان کے دادا کے ہاں چھے ہاتھی اور چھے توافے تھی ان کے والد کے پاس ایک گھڑا اور فقط ایک ہی خانہ ذات تھی چھٹن خان کو ہمیشہ افسوس رہا کہ اجناس کی گرانی کی سبب وہ کبھی ایک تواف گھر پر نہ رکھ سکے ارے یار یہ کیا لکھا ہے خان بہادر صاحب نے بیٹھتے ہی فرمایا میں نے خود بھی پڑھا ہے سخت بدنامی کی بات ہے اسکول کی ناکھ کٹ گئی رائے بہادر نے جواب دی ارے جناب تمام شہر میں چرچہ ہے لوگ کہتے ہیں ہم اپنی لڑکیوں کا ایسے اسکول میں نہیں بھیجیں گے خان بہادر صاحب بولے آپ کا کیا ارادہ ہے ارادہ کیا بھئی اب منیجنگ کمیٹی کے سامنے معاملہ رکھنا پڑے گا رائے بہادر صاحب نے فرمایا مگر ایسی عورت کو تو آپ کو ایک منٹ اسکول میں نہ رکھنا چاہیے خان بہادر صاحب نے کہا ورنہ اپنا اسکول خالی ہوا سمجھیے آخر آپ کو بھی تو بحیثیت صدر منیجنگ کمیٹی کچھ اختیارات ہیں تو کیا فوراں نکال دوں اور کیا اگر اپنے اسکول کی خیریت چاہتے ہیں مگر اس سے پوچھ تو لیا جائے ارے میاں اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے نکال باہر کرو سالی کو رائے بہادر میاں کو بھی اپنے اسکول کی نیک نامی کی بہت فکر رہتی تھی کیونکہ اس کی بدنامی سے ان کی بدنامی ہوئی تھی اس لئے انہوں نے وہیں کاغذ کلم مگا کر میسس ٹومیس کی برخواستگی کا حکم لکھ اس کے گھر بھیجوا دیا جب خط لے کر نوکر روانہ ہو گیا تو رائے بہادر صاحب نے افسوس بھرے انداز میں کہا کمبخت اگر اس کماش کی تھی تو آخر ہم لوگوں نے کیا قصور کیا تھا کہ محروم رہے ارے بس ہسی بند کرو ایولین کو غصہ آ رہا تھا اور اس کے خواند کا ہسی کے مارے برا حال تھا میری نوکری چلی گئی اور تم ہو کے یہاں سے جا رہے ہو اس نے اس کے بال کھینچتے ہوئے کہا یہ شہر کمبخت اس قابل نہیں ہے کہ تم یہاں رہو ٹومس نے ہسی روکتے ہوئے کہا اب میں اپنی ایولین کو یہاں چھوڑوں گا ہی نہیں تو تمہارے پچاس روپے پر کیسے دونوں گزارہ کریں گے اور ان لوگوں کو دیکھو کہ مجھے بلا کر پوچھا تک نہیں اس زلیل چیتھڑے خناز کے لکھنے پر مجھے نکال دیا میں کل ہی اپنی پہلی شادی کا سرٹیفیکٹ لے جا کر رائے بہادر کو دکھاؤں گی وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم اس سے ملنے جاؤ تمہاری پاک بازی کا انحصار رائے بہادر موہن لال کی رائے پر نہیں ہے نہ رامگرد کلب کی ممبری پر میں کہتا ہوں کہ تم اس جگہ کی فکر ہی نہ کرو اور کل صبح ہی میرے ساتھ دہلی چلو بھلا رامگرد بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے رہی ہماری شادی تو وہ ہمارا فیل ہے ہم خواہ دس دفعہ شادی کریں کہو تو دہلی میں تیسری دفعہ گرجہ میں جا کر نکاح پڑھائیں مگر ایولین یاد ہے جو مزہ اس قفیہ شادی میں آیا تھا کس طرح تم گھر سے چھپ کر آئی تھی اور گرجہ میں جب فادری بائبل پڑھ رہا تھا اور تم کاف رہی تھی یہ سب تو ہے لیکن میں کہتی ہوں دہلی جیسے شہر میں ہم کیسے تمہاری تنخواہ پر گزارا کر لیں گے ٹومس نے ایک اور کہہ کہا لگایا ارے میری منی میں نے تجھے ابھی یہ تو بتایا ہی نہیں مجھے اپنے دفتر کی ہیڈ کلر کی مل گئی ہے اب سو روپے تنخواہ ملے گی سو روپے اوفو سچ بتاؤ ایولین نے خوشی سے ٹامس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا اور نہیں تو اور ابھی پوری بات تو سنو کوئنی الزبیت ہائی سکول کی ہیڈ میسٹریس سے میں ملا تھا اس نے کہا ہے کہ اس کے ہاں ایک استانی کی جگہ خالی ہے یقین ہے تمہیں وہ لے لے گی ارے سچ ایولین خوشی کمارے سرخ ہو گئی اب تو کل ہی اس منحوش شہر سے بھاگ چلو ہاں ٹامس نے جواب دیا مگر کچھ اور بھی یاد ہے آج ہماری پہلی شادی کی سال گراہ ہے اس کا تو جشن بنانا چاہیے اس رات محلے والوں کا سونا حرام ہو گیا گرامو فون پر گانے کے ریکارڈ ٹامس اور ایولین کے تحت ہے اور ان کے بچے کے رونے نے آسمان سر پر اٹھا لیا موسیقی